وطن عزیز کے خلاف اندرونی و بیرونی سازش کو باہمی اتحاد سے ناکام بنا دیا جائے گا قائد ملت جعفریہ آغسید حامد علی شاہ موسوی کے موقف کو آج سب تسلیم کر رہے ہیں کہ دہشتگرد کا کوئی مذہب و مسلک نہیں وہ صرف دہشتگرد ہے ظلفکار علی راجہ کے زیر احتمام مجلس اعظام سنی شیعہ مشترکہ احتمام اتحاد کا مثالی مظہرہ ایکان ہاؤس نیول انکریج اسلام آباد میں اشرہ شہیدہ زندان کے اختتامی مرکزی ماتمی جلوس کی تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں وفاقی دارل حکومت اسلام آباد کے سنی شیعہ مقاطب نے اس احد کا عیدہ کیا ہے کہ وطن عزیز پاکستان کے خلاف ہونے والی ہر اندرونی اور بیرونی سازش کو باہمی اتحاد و اتفاق کے ساتھ ناکام بنا دیا جائے گا دونوں مسلمہ مقاطب کے پائیدار رشتہ اخوت کی سب سے بڑی دلیل وطن عزیز پاکستان کا وجود ہیں جس کا خواب دیکھنے اور نظریہ پیش کرنے والے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال مکتب اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے جبکہ اس خواب کو تعبیر کی منزل سے ہم کے ناہر کرنے والے قائد عاظم محمد علی جناح مکتب تشیعہ سے تعلق رکھتے تھے جو دونوں مقاطب کے نمائندہ تھے شیعہ سنی اس ملک کی مسلمہ اکائیاں اور اساس ہیں جنہوں نے مل کر وطن کے حصول کے لیے متحدہ عملی جدجہد اور مشترکہ قربانیہ دیں دونوں نے اپنے لہو سے وطن کی آبیاری کی بابصیرت قائد ملت جعفری آقا سید حامد علی شاہ موسوی کے تیس سالہ موقف کو آج سب تسلیم کر رہے ہیں کہ دہشتگرد کو کسی مذہب و مسلک سے نہ جوڑا جائے وہ صرف اور صرف دہشتگرد ہے جسے فقط اسی تناظر میں دیکھا اور نمٹا جائے مجلس اعزا کے دوران ہزاروں شرکانے صدر ٹین ایف جے علامہ بشارت حسین امامی کی جانب سے پیش کردہ قرارداد کی بلند نعرہ حیدری یا سارت الحسین لبیک یا حسین کے فلک شگاف نعروں کے گونج میں منظور کی ٹین ایف جے اسلامباد کے نائف صدر سید ارشاد حسین نکوی سید شفقت علی نکوی علامہ شویل حسین قازمی علامہ تصور حسین نکوی علامہ فخر اباس عبدی علامہ شیراز حسین قازمی صدر ٹین ایف جے پولیٹیکل سیل سید وقار قازمی سیکرٹری جنرل راجہ وحید احمد چودری عمران نزاکت حسین قازمی مرزا کمر بیگ راجہ صدباس راجہ فیصل عباس اور دیگر سنی شیعہ اکابرین اس موقع پر موجود تھے قرارداد میں اس عمر پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا گیا کہ بدقسمتی ہیں کہ ملک میں بیرونی فنڈنگ اور حمایت پر پلنے والے جن دہشتگردوں نے خود کو مسالے کو مقاطب سے جوڑ کر مادر وطن پاکستان کو بیرونی ممالک کی پراکسی جنگوں کا اکھاڑا بنایا اور دیگر ممالک کے سیاسی ایجنڈوں اور اہداف کے حصول کی جنگ میں بے گناہ پاکستانیوں کا خون پانی کی طرح بہایا لیکن حکومت کی جانب سے کل ادم قرار دیے گئے انتہا پسند گروپ نئے اور پرانے ناموں سے آج بھی مصروف عمل ہیں قرار داد میں بفاقی دورالحکومت اسلامباد کی مرکزی شہراہوں پر تکفیری کل ادم گروپ دشمنان پاکستان کے ایجنڈے کے تحت شیعہ کافر کے نعرے پاکستانیوں سمیت تمام دنیا کے لیے باعث حیرت اور افسوسناک ہیں حکومت تکفیریوں کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کرتی قرار داد میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ دل آزار نعروں وال چاکنگ اور سوشل میڈیا پر اشتیال انگیزی اور نفرت کا پرچار کرنے والے شر پسندوں کے خلاف ان صداد دہشتگردی ایک کے تحت مقدمات درج کر کے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے قرار داد میں قائد ملت جعفری آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے اس فرمان کا خیر مقدم کیا گیا کہ اہل تشیعہ اہل تسنن دونوں یاد رکھیں کہ شیعہ و سنی کو لڑانے کی قرار داد میں اس اہد کا اظہار کیا گیا کہ قائد ملت جعفری آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے محبے دین و وطن ولائی اور عزائی قیادت میں پاکستان کی سلامتی استحکام اتحاد بین المسلمین اور ملت جعفریہ کے حقوق کے حصول کے لیے اسی سے پلائی ہوئی دیوار بن کر کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا قبل عظیم مجلس اعزاز سے علامہ سید کمرہ حیدر زہدی خطیب نوجوان سید شبیر حیدر قازمی اور دیگر مکررین نے خطاب کیا زلفکارلی راجہ سید عاشق حسین قازمی سید نازک حسین شاہ راجہ بسارت حسین کی رہائشگاؤں سے برامد ہونے والی معتمی جلوس دارل حکومت کی مختلف معتمی حلقوں نے سینہ زنی نوحہ خانی اور معتمداری میں حصہ لیا